نیشن نیوز کے موزز ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین پاکستان نے بھارت کے سوپر سونک میزائل کا زبردست توڑ نکال لیا پاکستان کی جانب سے دنیا کے جدید رین سٹیلز جنگی تیاروں کی خریداری کی خبر نے مودی سرکار کی راتوں کی نیندیں اڑا دی بھارت کے سوپر سونک میزائل کو پلک جبکتے فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے جدید رین پاکستانی جنگی تیاروں کی گونج پوری دنیا میں سنائی دینے لگی ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ کیسے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے چین نے اپنا آخری پتہ بھی کھیل دیا اور کس طرح پاکستان فضائیہ فاتح بن کر سامنے آگئی تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو وٹس ایپ اور فیس بک پر بھی شیئر کر دیں ناظرین بھارت کو ہر محاض پر شکست دینے والی پاک فضائیہ کے بیڑے میں اپس ایف سولہ جی ایف تھنڈر بی تھری کے بعد دنیا کے جدید رین سٹیلز جنگی تیارے شامل ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد پاکستان کی فضائیہ نقابل تسکیر ہو جائے گی پاکستان کی جانب سے دنیا کے جدید رین سٹیلز جنگی تیاروں کی خریدداری کا فیصلہ ہو گیا ہے جو بھارت کے لئے فروری 2019 کے بعد پاک فضائیہ کا ایک اور بڑا سرپرائز ہے گیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی چین کے ساتھ جنگی صورتحال کے دوران اچانک سوپر سونک مزائل کے تجربے کے بعد چین نے بھارت کو طبت سکم لڈاک سمیت دیگر محاض پر شکست دینے کے لئے پاکستان کو یہ جدید ترین سٹیل تیاریں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے چین ان تیاروں کے ساتھ فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے تباہ کن مزائل بھی دے گا دفاعی معایدہ کیے جانے کی صورت میں بھارت کے پاس رافیل تیاروں اور سوپر سونک مزائل کا ایڈوانٹج ختم ہو جائے گا گیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چین ایک نیا دفاعی معایدہ کرنے پر غور کر رہے ہیں چین اور پاکستان کے اسکری ماہرین کے درمیان معایدہ تیہ پا چکا ہے اس معایدے کے تحت پاکستان چین کے تیار کردہ تیس جدید ترین جیٹن سی سٹیل تیاریں خریدے گا ان پچاس میں سے ابتدائی دس تیاریں فوری طور پر پاک فضائیہ کو فراہم کر دی جائیں گے ان تیاروں کے ساتھ چین پاکستان کو فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے تین سو تباہ کن مزائل بھی دے گا پاکستان کے پاس یہ تیاریں آتے ہی بھارت کے اربوں ڈالر کے رافیل تیاریں کچرا ثابت ہوں گے گیر ملکی جریدے کا کہنا ہے کہ دس سی فورت جنریشن کے سٹیل تیاریں ہیں جو چین کی جانب سے تیار کردہ جدید ترین جنگی تیارہ ہے ان تیاروں کے پاکستان میں لینڈ کرتے ہی پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جن کے پاس جدید ترین سٹیل ٹکنالوجی کے حامل تیاریں موجود ہیں گیر ملکی جریدے کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چین کے ساتھ حالات کشیدہ ہونے کے بعد بھارت جارے انداز میں ہتھیاروں کی خریداری کر رہا ہے بھارت نے روز سے مک ٹوانٹی نائن جنگی تیارے اور ایسیو فور ہنڈرڈ میزائل دفاعی نظام خریدنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اس تمام صورتحال میں پاکستان اور چین بھی اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے سٹیل تیاروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ مختلف آپشنز پر گوھر کر رہے ہیں دیلی اوبزرور ریسرچ فانڈیشن تھنک ٹینک کے تجزیہ کار منود جوشی کا کہنا ہے بھارتی دفاعی مہارین اور اسکری پولیسی بنانے والوں کو خدشہ ہے کہ اگر چین اور بھارت کے درمیان طبت لڈاک یا سکم کے مہاز پر فوجی مہاز آرائی ہوئی تو پاکستان اپنے دوست چین کے ساتھ اس کی مدد کے لیے جنگ میں شامل ہو جائے گا اور یہ صورتحال بھارت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے چین کی جانب سے پاکستان کو فوری طور پر ایک درجن کے قریب سٹیل تیارے فراہم کرنے کی چینی اقدام کے بعد بھارت کے پانچ رافیل تیاروں کی وقت ختم ہو جائے گی بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سربران لیفٹیننٹ جنرل ڈیس ہڈا نے بھی کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جارے سرحدی تنازے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے جو کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتی ہے دفاعی مہارین کا کہنا ہے کہ اگر اس جنگ میں پاکستان چین کی مدد کے لیے آ گیا تو نئی دہلی کے لیے صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی جبکہ جی ٹین سی سٹیلت جنگی تیاروں کی وجہ سے پاکستان کی جانب سے بڑے حملے کا قوی امکان موجود رہے گا امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیشن نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں